اب اسیمبلیاں کب ٹوٹیں گی اور ہم کب توڑیں گے مونے صلائی کا عمران خان سے ملاقات میں ایک اور تگڑا وعدہ پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے حتمی فیصلہ مونے صلائی اور عمران خان کے درمیان کیا ہوا اسٹیبلشمنٹ فیل وقت سب حالات کو ایسے ہی کیوں چلانا چاہتی ہے عرشد شریف قتل کیس کے حوالے سے خاموشی کیوں ہو گئی حمزہ شباز کو اچانک پاکستان واپس بلانے کی وجہ کیا ہے آج ہم ان نقاط کے اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برارک ریشی آپ سے مہاتب ہوں پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے پچھلے کہیں دنوں ہفتوں اور مہنوں سے ایک گورک دندہ چل رہا ہے جس کو سلجانے میں اب تک پاکستان طریقہ انصاف اور کافلی کی جو قیادت ہے وہ کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی بارہ مرتبہ پہلے وفد جو تھے گزشتہ رات پی پرویز علائی صاحب سے ملا پاکستان طریقہ انصاف کا اور پھر اس سے قبل بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی لیکن ان ملاقاتوں کا اس طرح سے کوئی اثر نہ ہو سکا مونس علائی جو اس سے پہلے بھی جب پرویز علائی صاحب نے بیان دیا تھا کہ باجوہ صاحب ہمارے موسن ہیں اور ان کے خلاف اگر آئندہ عمران خان صاحب یا کوئی بھی ان کے خلاف بولا تو مجھ سمیت تمام کافلی کے لوگ باجوہ صاحب کی حمایت میں اور پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف بولیں گے ایک انٹرویو میں جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تو اس کے بعد مونس علائی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھوڑی سی برف پیگلی پھر ان کی دوسری تیسری ملاقات ہوئی اب چوتھی ملاقات جو تھی مونس علائی صاحب کی جو کہ میڈیا کی زینت نہیں بنی وہ گزشتہ روز ہوئی جب گزشتہ روز ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں جتنی بھی چیزیں تھی اب والد صاحب کی جگہ مونس علائی صاحب نے پرویز علائی کی جگہ لے لی اور اب یہ برائے راست عمران خان صاحب سے پنجاب اسملی توڑنے اور نہ توڑنے کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور مزید بھی کریں گے جو حتمی بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ اسملی جو ہے وہ پنجاب کی کب توڑی جائے گی آپ کو حیرت ہوگی کہ مونس علائی صاحب نے جو نیا وعدہ عمران خان صاحب سے کیا ہے وہ وعدہ کس نوئیت کا ہے اس میں دو چملے ہیں بڑے اہم ہیں سب سے پہلی بات کہ مونس علائی صاحب نے خان صاحب کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اب یہ دسمبر کے آخری چند دن چل رہے ہیں پھر آگے جنوری ہے اور پھر فیبرری مونس علائی صاحب نے واضح الفاظ میں خان صاحب کو یہ بتا دیا ہے کہ فیبرری کے انڈ تک اسملی نہیں ٹوٹے گی دوسری جانب کب ٹوٹے گی اس سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ خان صاحب کو پرویز علائی صاحب نے لکھ کے دیا تھا اور گزشتہ روز انٹریو میں بھی خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو ریٹن موجود ہے کاف لیک کی طرف سے یعنی کہ پرویز علائی صاحب کی طرف سے یعنی کہ وزرعالہ کی طرف سے کہ آپ جب چاہیں ہم آپ کو لکھ کے دے دیا ہے آپ سے ڈیٹ ماہ قبل کہ آپ اسملی توڑ سکتے ہیں یا میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اسملی توڑیں گے اور دوسری جانب انہوں نے حلفی بیان حلفی دے دیا عدالت کے اندر کہ ہم اسملی نہیں توڑیں گے آپ کو لکھ کے دیتے ہیں اس میں ایک نکتہ یہ سامنے لیا گیا کہ اسملی جو ہے وہ گیارہ جنوری تک نہیں چھوٹے گی یعنی کہ گیارہ جنوری تک جو پرویز علائی صاحب ہیں یہی وزیرعالہ رہیں گے اب جب کہ عدالت کو تو گیارہ جنوری تک لکھ کے دے دیا اور گزشتہ روز مونس علائی صاحب نے یہ کہا کہ انڈ آف فیبروری تک جو ہے وہ اسملی کسی صورت نہیں چھوٹے گی اور پلس انہوں نے کہا کہ یہ بھی پہلی بات ہے یہ کہ اسملی اینڈ آف دوسرے مہینے کے فروری تک نہیں چھوٹے گی اور اس کے بعد بھی خان صاحب ہم آپ سے کمیٹمنٹ نہیں کر رہے کہ ہم اسملی جو ہے وہ فروری کے آخر کے بعد بھی توڑیں گے اب تک یہ بات ہوئی ہے مونس علائی صاحب کی طرف سے اس کو وعدہ کہیں اس کو ارادہ کہیں اس کو پولٹکس کریں نہ تو اسملی گیارہ جنوری کو ٹوٹے گی نہ فروری کے آخر تک ٹوٹے گی اور جس طرح کے الفاظ انہوں نے خان صاحب سے کہے یہ بڑی اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں اسملی کبھی بھی ٹوٹنے کا امکان نظر نہیں آ رہا پنجاب اسملی کا باقی رہی بات سیٹ اڈجیسمنٹ کی باقی چیزوں کی لیکن مونس علائی صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ میں آپ کو فیر چیز بتا رہا ہوں کہ اسملی توڑنے کے حوالے سے فروری تک کبھی کوئی امکان نہیں ہے اور اس کے بعد کبھی میں وعدہ نہیں کرتا دیکھا جائے گا کہ حالات کیا ہیں اور پھر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چیز آگے بڑھے گی تو اب دو مہینے پورے آپ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پرویز علائی صاحب نے اور مونس علائی نے پنجاب کی اسملی بطوری وزیرعالہ نہیں توڑنی یہ اس بات کے اوپر مور لگ گئی ہاں کوئی اور حادثہ ہو جائے تو پتہ نہیں لیکن انڈا فروری تک آج میں آپ کو کنفرم کروں کہ یہ اسملی پنجاب کی نہیں ٹوٹے گی ہاں یہ جو مرضی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ فواد چودری اور باقی قیام اسملی توڑیں گے گیارہ فروری جنوری تک نہیں توڑ سکتے اس کے بعد چیزیں دیکھی جائیں گی پھر پنجاب اسملی کے حوالے سے جتنے بھی اس سے قبل بیانات آئے تھے جتنے بھی آئندہ بیانات سنیں گے ان کے درمیان کی جو بات ہے مونس علائی نے جو بتا دیا آپ سے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کے ارادے کیا ہیں ان کی نیت کیا ہیں اگلے اپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ کس کی طرف سے ڈائلاؤگ جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ کی گئی اسٹیبلشمنٹ کو لیکن اسٹیبلشمنٹ کے فیل وقت ارادے یہ ہیں کہ کوئی بھی اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے کوئی جلدی الیکشن نہیں ہونے چاہیے یہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ اسی طرح سے چلنا چاہیے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ اسمبلییں ٹوٹیں اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ نیت کا رکھی ہے کہ ہم اس نظام کو ایسے ہی چلنے دیں گے اور اس ملک کے جو حالات ہیں اس وقت وہ کسی صورت اس بات کا متعمل نہیں ہو سکتے کہ اسمبلییں ٹوٹی جائیں اور ملک کے اندر الیکشن کروائے جائیں جہاں پہ پہلے سے معاشی بدحالی ہے اور مزید وہاں پہ سیاسی عدد میں استقام ہونے کے باعث معاشی طور کی اوپر ملک کو نقصان ہوگا جس کا برائے راست اثر عوام کی اوپر پڑے گا لیکن اس کا ایک اور رخ بھی ہے اس کو اگلے اپیسوڈ کی اندر ڈسکس کریں گے کہ کس نے حکومت میں لانے کے لیے کس کو آفر کی اور کس نے اس کے اوپر اقرار کیا یا انکار کیا عرشت شریف صاحب کچھ عرصہ پہلے جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے قتل کیا گیا شہید ہوئے اور اب آج چونکہ لمبا عرصہ گزر گیا آرمی چیف بھی ان کی والدہ سے جا کے ملے عدالت کے اندر درخواست لے کے گئے ان کی والدہ اچھا تحقیقات ہو رہی تھی کمیشن بنا اس نے بڑی زبردست قسم کی رپورٹ دی ہم بھی اس کو اسرہ سے فالو نہ کر سکے کینین حکومت نے کوئی اسرہ سے تاون نہیں کیا وزیر اعلیٰ نے بیانات دیئے اس میں سلمان اقبال صاحب کو بیچ میں شامل کیا گیا ایک انٹروورسی پیدا کی گئی پوسٹ مارٹنم کی رپورٹس کو لیگ کیا گیا تو میں نے شروع سے کہا تھا کہ ہماری پاکسانی قوم کی میمری بڑی شاٹ ہے اور یہ کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں گے اور ویسے ہی ہوا خان صاحب بھی کوئی اسرہ سے ذکر نہیں کرتے ان کی فیملی بھی بہانڈا سین ہو گئی والدہ ان کی شدید علیل تھی اب ٹویٹر کے اوپر آپ کو ان کی جو اعلیہ ہیں وہ نہ میڈیا پہ نظر آئیں گی نہ آپ کو ٹویٹس کرتی نظر آئیں گی اور ایسے لگا کہ جیسے عرشد شریف پیدا ہی نہیں ہوئے تھے انہوں نے کوئی صافت کی ہی نہیں تھی وہ دنیا پہ آئی نہیں تھے وہ مرے بھی نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں تھا اور سارے خاموش ہو گئے اس خاموشی کی وجہ کیا ہے اس کے اندر اور بھی بیشمار راز ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شارٹ میمری ہے ہم ڈائیوارٹ ہو جاتے ہیں اور اس چیزوں کو جلد از جلد بھول جاتے ہیں اور کوئی بھی بندہ اس کے اندر سنجیدہ نہیں تھا جو سنجیدہ تھی ان کے پاس اختیار نہیں تھا جن کے پاس اختیارات تھے وہ سنجیدہ نہ ہو سکے اس کے حالے کے جو تحقیقاتی کے میٹی کی رپورٹ تھی اسی کو منو آن پبلش کر دیا جائے میڈیا کی اوپر اس کی انگلیس سے اردو ٹرنسلیشن کر دی جائے تو اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عرشت شریف کو کیوں مارا گیا اس سوال کا جواب ہے اور کس نے مارا یہ بھی اس کے اندر واضح طور پر ہیں لیکن کیوں والوں سے کوئی کیوں کا سوال نہیں پوچھے گا اور اس کے اوپر جہاں ایف آئی آہر کٹ کٹی گئی اور اس میں مدعی آپ نے خود ایک قانون کا محافظ پولیس افیسر کے نام پر کی اور ان کی والدہ اور ایلیہ اور بچوں کے نام سے ایف آئی آر جب نہیں کی تو وہاں سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے تھا کہ کس نے کیوں مارا ہوگا اور وہ ایف آئی آر جب مدعی ہی اس کا جھوٹا ہے مدعی ہی کوئی اور ہے تو پھر وہاں پر کس سے کون کیسے انصاف لے سکتا تھا تو آج پھر سے یہ قوم جو ہے وہ اس عرشت شریف کو بھول گئی اور ان کے انصاف دلانے کے لیے آواز بھی بند ہو گئی اور کبھی ان کو انصاف نہیں ملے گا پہلے بھی انمتہ اب وہ جو شک و شکوک و شباد تھے وہ یقین میں بدل کے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو انصاف نہیں ملے گا لیکن مرنے کے بعد ایک اور ہستی بیٹھی ہے جو سب سے بہتر اور اچھا انصاف کرنے والی ہے حمزہ شباد اپنی بیٹی کی علاج کی اصول کے لیے سنا بیرونے دنیا آئے تھے جب برطانیہ میں آئے تو کافی عرصے سے یہی پہ ہیں اب ان کو اچانک سے واپس بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ واپس بھی چلے جائیں گے سننے میں آیا کیوں جائیں گے ایک طرف آپ کو رخ بتا دیا کہ پنجاب اسیملی کے اندر مہنس علائی اور پرویز علائی صاحب کے ارادے کیا ہیں اور دوسری جانب کاف مسلم انگنون جو ہے وہ اور خاص کر آصف زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ حمزہ شباز واپس آجیں اب حمزہ شباز واپس آئیں گے وہ کیوں واپس آئیں گے چونکہ زرداری صاحب پنجاب میں بیٹھے ہیں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ لینڈن کرنا چاہتے ہیں کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ دس جو کاف لیگ کے پاس لوگ ہیں اگر یہ نہیں مانتے پرویز علائی لوگ تو ہم حمزہ شباز کے لیے لابنگ کر کے یا کسی اور کے لیے ہم اپنے طور کی اوپر پنجاب کے حکومت اگر کنٹرول میں آگئی تو پھر ہمارے لیے یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی کمیابی ہوگی یعنی کہ آدھے پاکستان کے اندر جو حکومت نہیں ہے وہ بھی ان کے پاس آ جائے گی لیکن حمزہ شباز کو واپس بلانا اس طرح کی کوشش کرنا اس وقت تک کمیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ پرویز علائی ہمارے بندے ہیں اور اگر ان کی کہیں نیت خراب ہوتی ہے تو یہ حمزہ شباز کو بلانا گئی اور لابنگ کر کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اور آصف زداری جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں یہ ایک پریشر ڈیویلپ کریں گے کہ اگر پرویز علائی صاحب کہیں پہ عمران خان صاحب کے پریشر میں آ کے یا ان کی بات مان کے مونس علائی کہیں اسمبلی توڑنے کا ارادہ کریں تو ہمارے پاس بیک اپ ہونا چاہیے لیکن پہلے فیز کے اندر یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دفاع کرے گی اپنی چیزوں کا پرویز علائی صاحب ان کے بندے تھے ان کے بندے ہیں اور پرویز علائی انہیں کی بات مانے گے کہیں پہ کچھ خالی جگہ ہونے کا امکان آیا سامنے یا پرویز علائی صاحب نے کوئی ہینکی پھینکی کی تو اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے پاس پلان بی بھی ہوگا تو یہی وجہ ہے کہ حمزہ شباز کو واپس بلا کے ایک مول کریٹ کیا جائے گا بیان آئیں گے یہ ہو گیا فلان چیز ہوگی ایسی ہوگا جبکہ ایسا کچھ ہوگا نہیں لیکن پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنا آپ دکھانے کے لیے ایک نئی ڈیورشن کی اوپر چیزوں کو لے کے جانے کے لیے حمزہ شباز کو واپس بلا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے جی کے دیکھیں یہ واپس آگئے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حمزہ شباز کو دوبارہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے تو یہ صرف سیاسی حد تک ہوگا ایک اصل کھیل جو ہے اس کی اوپر مٹی ڈالنے کے لیے پردہ ڈالنے کے لیے نئی قوم کو ڈیورشن کے اوپر لگانے کے لیے کوئی نئی کوششیں کی جائیں گی شاید وہ سنجیدہ کوششیں بھی ہوں لیکن ان کو ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا اور پرویز علائی جیسے اسٹیبلشمنٹ کہے گی ویسے ہی کریں گے اور مونس علائی کی اندرونی خبر جو خان صاحب کو انہوں نے کہہ دیا کہ فروری کے آخر تک ہم اسیمبلی نہیں توڑیں گے یہ انہوں نے واضح طور پر کہا دیا اور اس کے بعد بھی ہم وعدہ نہیں کرتے کہ اسیمبلی توڑیں گے دیکھا جائے گا اس کا مطلب کہ بات کو ہوا میں چھوڑ دیا تو اپنا فیڈ بیک دیجئے اپنا خیار رکھی اور اگلے اپیسوڈ میں مزید اہم خبروں اور تجزیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یہ تب تک کے لیے اللہ حافظ